دس سڑھے دس بجے کے لگ بگ یعنی کہ کیٹ آئی تھی بلی آئی تھی کوئی جنگلی یعنی کہ جو ہمارا نقصان کر کے چلے گئے تھے سلکی اینز کا بچہ بھی مار دیا ہے اور اس نے خرگوش کا بچہ بھی مار دیا تو آج بلی کے علاج کے لیے دیکھیں جو میں نے کیا باندھا ہوئے دوستو آج میں نے ان کو ریبٹس وغیرہ کو چارہ وغیرہ لڑکہ لینے کے لیے گیا ہوئے تو ان کو یہاں پہ باجرہ وغیرہ ڈال دیا ہے یہ باجرہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے شوک سے کھا رہے ہیں اور اس سیٹ پہ بٹیر کے بچے ان کو بھی خوراک میں نے بھی اندر ہی ڈال دیا اور اس سیٹ پہ جن سے ہمارے فارمی والے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی خوراک اندر ہی ڈال دیا ہے پانی وغیرہ بھی ڈال دیا ہے اور تقریباً ساروں کو آج میں نے خوراک وغیرہ اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بچوں کو یہاں سے اٹھا کے ان کو باہر نکال دیا ہے اور وہ ابھی انڈوں کے پر بیٹھ ہوئی ہے وہ ابھی انڈوں کے پر بیٹھ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی باہر کا منظر باہر آج صبح ماشاء اللہ اتنی شدید بارش آئی ہے بے بہا تو جس کی وجہ سے سارا میں نہیں کہنا یہاں پر پانی ہی پانی ٹھہر گیا تھا تو پانی دیکھیں جی کافیے بھی تک بھی ٹھہر ہوئے پانی حالانکہ بارش کو کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں روکی کو باقی تو تقریبا ساری جگہ خوشک ہو گئے صرف اس جگہ پہ پانی وغیرہ ٹھہر ہو گئے تو یہ بھی اللہ کرے گا کچھ دیر میں خوشک ہو جائے گی ریبیٹس ہمارا ایک باہر آ رہا ہے باہر آنے کی کوشش کر رہے لیکن آگے پانی وغیرہ جس کی وجہ سے وہ نہیں یہاں پا رہا پانی وہیں پہ پی رہا ہے دوستو ہوا بہت زیادہ شدید قسم کی ہوا چلی ہوئی تھی اور ہلکے ہلکے دوپ وغیرہ بھی نکلائی ابھی آدھا منٹ پہلے تقریبا کوئی دوپ وغیرہ نکلی ہے ورنہ صبح سے تقریبا بادل بادل بارشی بارش تھی تو جیسے ہوا وغیرہ چلی ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا فاختہ کی کیج اور چوزوں کا جو ہمارا کیج ہے ان کو یہاں پہ ہم نے ڈاپ دی ہے تو پہلے ہمارے جن سے چوزے وغیرہ کچھ چوزے مدر بند کرتے ہیں کچھ ہی یہاں پہ کرتے ہیں تو لیکن اس کے آج میں نے سارے چوزوں کو یہاں پہ ڈال دیا دیکھیں جی یہ ہمارے بینٹم وغیرہ پیرو وغیرہ یہ بھی یہاں پہ ہیں اور اس سیڈ پہ ہمارا یہ سلکی ہنز کی مادہ ہے جو یہ یہاں پہ ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ بنا ہوئے کہ ہمارا کل اس کے ساتھ کی جن سے دوسرا نر تھا وہ بلی کھا گئی ہے اور ایک ریبٹس کھا گئی ہے کل والی ویڈیو میں لیکن آج سے میں نے ان کو یہاں پہ بند کر دیا تاکہ انہیں کوئی مسئلہ مسئلہ نہ ہو اسلام علیکم دوستو کیا آلیں خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اجڑی اجڑی حالت بنی ہوئی ہے صرف صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ آئی ہے بارش کے اندر ہم نے ہمارا سارے تقریبا چوزے وغیرہ سارا کچھ نہیں کہ کھولا تھا اوپن تھا تو ان کو بند وغیرہ کرتے رہے ہیں اس کے اندر ہم بھی بھیک چکے ہیں بال وغیرہ سارا بری حالت بن چکی ہے تو اب یہ نہیں کہ ساروں کو کور کی ہے شاپر کو غیرہ ساروں پر لگا دی ہے نظام سارے کو کور کر کے اب ویڈیو کا سٹار ویڈیو سٹارٹ کی ہے تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو کہ دوستوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس ایڈ پر دیکھیں مادہ کیسے پتوں کو کھا رہی ہے دیکھیں دوستو سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے ان کو گاس وغیرہ نہیں ڈالنا یہ یہاں پہ آکے دیکھیں اس کو کھا رہے ہیں ہمارے جو پھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو کھا رہے ہیں خیر کوئی نہیں لڑکے لینے کے لیے گیا ہوئے گاس وغیرہ جیسے وہ آتے فیر ان کو گاس وغیرہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ ان کے ان کے سبسٹار ابھی آج میں ان کو ڈال رہے ہیں اور اس سیڈ پر کچھ پہتے وغیرہ موسم کی وجہ سے کچھ سوک چکے ہیں کچھ سبسٹہ رہے ہوئے ہیں کچھ انشاءاللہ ان کے فیٹ ہو جائیں گے ایک دو دن کے اندر کیونکہ بارش وغیرہ آج لگ چکی ہے پانی وغیرہ ہم ان کو دے رہے ہیں اس سیڈ پر اس ڈکس دیکھیں یہ باہر پھر رہی ہے اس ڈکس نے بھائی جان ہمیں تقریباً چودہ پندرہ انڈے اس کے نیچے رکھے ہوئے تھے تو چودہ پندرہ انڈوں میں سے اس نے ایک بچہ بھی سر نہیں نکالا سارے کساروں کو اس نے خراب کر دیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا یا کوئی موسمی کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے کوئی ایسا یعنی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل بنائے دوپ نکل آئی ہے ابھی ٹھہرے ٹھہرے یہاں پہ ماشاءاللہ دوپ نکل آئی ہے اب یادہ منٹ پہلے دو منٹ پہلے یہاں پہ وہ تھا تو اس کی بات ہو رہی تھی کہ دوستو اس نے کوئی انڈے میں سے کوئی بچہ نہیں نکالا کم سے کم ایک مہینہ پانچ دن یہ بیٹھی رہی ہے انڈوں کے اوپر بچہ وغیرہ سے نہیں نکالا تو اس کے لئے ہم مزید یعنی کہ نر وغیرہ خرید رہے ہیں یا کسی کہیں پہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کرے گا ہمیں کوئی نر اس کا مل جاتا ہے تو اس کے دوبارہ انڈے وغیرہ نکلوا گے اس کے بچے وغیرہ ہم دوبارہ نکلوائیں گے اس سیڈ پہ دوستو میں نے صوبہ اس کوڈکس کو وہاں پہ بند کیا تھا تو یہاں پہ اندر لی اس سیڈ پہ بچے وغیرہ کو ساروں کو اٹھائے تھا ان کو وہاں پہ بند کیا تھا دیکھتے ہیں کیا صورت رہا ہے باجرہ وغیرہ پانی وغیرہ ان کے لئے میں نے یہی پہ رکھا تھا تو باجرہ وغیرہ پڑھا ہوئے پانی بغیرہ بھی پڑھا ہوئے پانی تھوڑے اس نے پی لی ہے تھوڑے بہت ابھی بکی ہے بچے ہوئے پانی یہاں پہ ڈالتے ہیں بچے بغیرہ ماشیل اس کے صحیح ہیں یہی پہ دیکھیں کھا رہے ہیں دیکھیں جہاں سے صاف نور آئے گا اس نے چھے بچے اس نے اپنے نیچے رکھے ہوئے ہیں انڈے ہم نے اس کے نیچے چودہ رکھے تھے چودہ میں سے صرف اور صرف اس نے چھے بچے نکال لیا ہے ساتھ نکال لیا تھے سات بچے ایک اس کے نیچے ہم نے دو ہنڈے مرگی کے رکھے تھے جس میں سے ایک مرگی کا بچے نکال لیا تھا ایک اس نے ضائع کر دیا خراب کر دیا تو باقی یعنی کہ اس نے اپنے نیچے خراب کر دیا تھا ساتھ چودہ پندرہ میں سے ساتھ تقریباً ساتھ اس نے نکال لیا دیکھیں آج سہارہ یعنی کہ اجڑا پڑ ہو گئے بارش کی وجہ میں بارش ہے جس کی وجہ سے سہارہ ہمارا پلاٹ وغیرہ خراب ہو گئے اور دوسری سیڈ پہ جو ہم نے اپنے یعنی کے کنگی پام وغیرہ لگایا تھا کنگی پام یہ تھوڑا خوشک ہو چکا ہے اس کے یہ دیکھیں نا پیلا پیلا ہو گیا پتہ نہیں کیا مسئلہ کوئی پانی کی وجہ ہے یا کو اس کو یعنی کے نیچے ہوا وغیرہ لگیا کیا ہوئے کیا نہیں یہ دیکھیں یہ سہارہ پیلا پیلا ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں یہ بھی پیلا پیلا ہو چکا ہے وہ صحیح ہے اس کے نام ذہن سے نکال گیا یہ والا یعنی کہ پام یہ صحیح ہے یہ والا پام صحیح ہے یہ بھی ہلکہ ہلکہ پیلا ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا اس کو ہم نے جگہ وغیرہ تبدیل کر رہی ہے اس لئے پیلا ہو رہا ہے یا اس کو کوئی بیماری وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ اس لئے پیلا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کرے گا دو چار دن میں یہ سہی ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ کافی عرصے کے بعد آج آپ کو سارے بچے باہر نکلے میں سوری ابھی بھی دو بچے گئے بیس میں سے وہ جیسے ایک بلیک والا بیٹھ بلیک والا کے پچھل سیڈ بجائے سے جنگلی بیٹھ ہو گئے یہ دو ہیں ایک اندر ہے ایک اندر ہے ایک یہاں پہ باہر آیا ہو گا کافی عرصے کے بعد یہ نہیں کہ نظر آئیں گے یہ ہمیں نظر آئیں ہیں باہر سارے کٹھ ہیں ورنہ کبھی ایک دو باہر ہوتے ہیں کبھی یعنی کہ سارے ہی اندر ہوتے ہیں اس ایڈ بیس ڈرخز نے ہمیں تنگ کیا ہو گئے جیسے ہم باہر آتے ہیں باہر آ جاتی ہیں اندر آتے ہیں اندر آ جاتی ہیں دوستو کچھ دن پہلے یہ اندو سے اٹھائی ہم نے اس کو اندکیوں کے اس میں سارے کے سارے جتنے بھی اس کے نیچے سے سارے خراب کر لئے گئے تو ایسے یعنی کہ پورا ڈیڈ منت یہ بیٹھی رہی ہے اور بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہے دیکھیں پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے تو اب یہ دوبارہ یعنی کہ اندے اس نے دینا سٹارٹ کرنے والی ہے کیونکہ یہ ایک دو مرتبہ اپنے نر کے ساتھ لگ چکی ہے تو اندے دینے والی ہے یہ لیکن اس مرتبہ ہم اس کو اندو کے اوپر نہیں بٹھائیں گے پہلے ڈیڈ منت نے اسے بیٹھی رہی ہے فضول میں بیٹھی رہی ہے آج کلم نے رخوالی تھوڑا سا زیادہ کر دی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا پہلے بہت بڑا نقصان کر گئی ہے ایک بلی وغیرہ سلکی کا ہمارا پاس وہ تھا نر تھا وہ نر کھا گئی ہے اب بچارہ سلکی یہاں پہ کلہ ہی پھیر رہا ہے اور اپنے دوسرے چھوٹے بچوں کو وہ مار رہا ہے وہ دیکھیں سامنے پھیر رہا ہے تو اس نے ہمارا اچھا خاص ہے اس بلی نے نقصان کر دیا جس کے وجہ سے میں نے اپنے لڑکے وہ کہا ہے میں نے کہہر کہیں سے کتہ لے کے آؤ تاکہ ہم یہاں پہ اپنے اس میں بانے میں رکھتے ہیں یہاں پہ اپنی زو میں ہفتہ دس دن رکھیں گے تو جس کے وجہ سے وہ صحیح ہو جائے گا ایک چوزہ ہلکہ ہلکہ مجھے بیمار محسوس ہو رہا ہے یہ والا وائٹ والا پتی نے بیمار ہے یہ محسوس ہو رہا ہے یہ رکھیں اس کو میں پکڑتا ہوں اس کو کل کی سے دوائی بغیرہ دیتا ہوں تاکہ اگر یہ بیمار ہے سیٹ ہو جائے گا یہ دوستو رات کا ٹیم ہے تقریباً دس ساڑے دس کا ٹیم ہے تو رات بھی دس ساڑے دس بجے کے لگ بگ یعنی کہ کیٹ آئی تھی بلی آئی تھی کوئی جنگلی یعنی کہ جو ہمارا نقصان کر کے چلے گئے تھے سلکی اینس کا بچہ بھی مار دیا اور اس نے خرگوشت کا بچہ بھی مار دیا تو آج بلی کے علاج کے لیے دیکھیں جو میں نے کیا باندھا ہوئے یہ شکاری بڑے والا کتہ جو یعنی کہ گدڑ وغیرہ ہو گیا اور ان کے ساتھ لڑتے ہیں وہ بڑے والا یعنی کہ میں لے کے آئے ہوں کتہ یہاں پہ باندھ دی ہے اور تاکہ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی خطرہ مت رہے یعنی بلی وغیرہ کوئی نظام ہو تو یہ کتہ اس کو کور کرے یہ الحمدللہ آج ہم نے باندھی ہے تو اب مشکل یہاں پہ کوئی بلی وغیرہ آئے گے اگر بلی آئے گی یہ دور سے اس کو یعنی کہ سنبھالے گا ہاں بھئی کہاں جا رہی ہے یہ میرے حال میں بلی اگر اس کو نظر آ بھی جائی اس نے اس کو ایک منٹ کے اندر اندر ختم کر دینا